صبح صبح کا ٹائم ہے اور اپنی روٹین کی جم لگانے جا رہا ہوں میں اور جیسے ہی صبح جاگہ میں میں نے مارکٹ اوپن کی تو دیکھا کہ مارکٹ بہت بری طرح کریش کر رہی تھی باون ہزار تین سو کا لو لگایا ہے بٹکوین نے اور مارکٹ بہت بری کریش ہوئی کل رات کو کل دن کو بلکہ تقریباً یہ انسٹھ ہزار ساٹھ ہزار کی رینج میں تھی اور ابھی باون ہزار تین سو تک نیچے گریے بہت بڑا کریش آیا ہے کل دوست سے بھی بات ہو رہی تھی وہ ریگولر یہ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں میری اور یہ ویڈیو بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں انہوں نے بھی کہا تھا یار پوچھ رہے تھے کہ مارکٹ کہاں تک جا سکتی میں نے اس وقت ان کو بتایا تھا اس وقت مارکٹ ففٹی نائن سکسٹی پہ تھی میں نے ان کو بتایا تھا کہ ففٹی نائن سکسٹی کا جو لیول ہے مجھے تو یہاں سے باؤنس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن ورسٹ کے سینریو بھی ہے جو کہ ففٹی تھاؤزنڈ کا ہے ففٹی تھاؤزنڈ فورٹی فائف تھاؤزنڈ یہاں تک بھی مارکٹ آ سکتی ہے اور اب بھی جب سپو جب میں نے جاگہ میں نے دیکھا تو ففٹی ٹو تھاؤزنڈ پہ رہا ہی ہوئی ہے مارکٹ تو بھئی اس مارکٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ فنڈگ ریٹ بھی کافی ہائی چلا گیا تھا فیچر پوزیشن بھی بہت زیادہ لانگ کی لگی ہوئی تھی جو لانگ جو لانگ کی ایکسپیکٹیشن تھی بولش وہ سینٹیمنٹ بہت زیادہ عام ہو گئے تھا اور یہ میں آپ کو بتاؤں جو ویلز ہوتے ہیں جو بڑی مچھلی ہوتی ہیں وہ آپ کو پیسہ نہیں کمانے دیں گی اتنے آسانی سے ان کو جب پتا چلتا ہے کہ سینٹیمنٹ اوپر کی طرف ہے وہ پھر مارکٹ کو ریورس کرتے ہیں یہ ان کا کام ہے وہ آپ کو اتنے آسانی سے پیسہ نہیں کمانے دیں گے آپ پیسہ یہاں کماتا کون ہے جو ان ویلز کی چالوں کو پہچان لیں یہ جو بڑے مگرمچ ہوتے ہیں بڑی مچھلیاں کہہ لیں یہ مارکٹ کو ایسی منپلیٹ کرتے ہیں یہ مکمل منپلیشن چل رہی ہے ایک تو جو اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے ایک تو اس وجہ سے بھی مارکٹ میں پینک ہے اس طرح کے مسائل بھی زیاری بات ہیں مارکٹ میں پینک پیدا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں اور دوسرا جو مسئلہ تھا وہ جو بولیش کیڑا تھا جو بولیش کیڑا جس کو کہا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا مارکٹ کے اندر بہت زیادہ بولیشنس آ گئی تھی ابھی اس وقت فنڈنگ ریٹ جو ہے وہ نیگٹیو ہو گیا ہے اس وقت بیرش کیڑا آ چکا ہے بھیرش سنٹیمنٹ بن چکا ہے سارے لوگ یہاں پر بھیرش ہونے شروع ہو جائیں گے اس کی وجہ ہے کہ فنڈنگ ریٹ نیگٹیو ہو چکا ہے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فنڈنگ ریٹ دیکھا ہے فنڈنگ ریٹ بھی نیگٹیو ہے تو یہاں سے مارکٹ نہ تھوڑا سا باؤنس کی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن لیکوڈیشن ہوئی ہے بہت بیلینز آف ڈالر لیکوڈیٹ ہوئے ہیں بیلینز آف ڈالر اور آپ کو پتا ہے لیکوڈیشن بگ ویلز اور ایکسچینجز کی بڑی فیوریٹ چیز ہوتی ہے کیونکہ ان کو بڑا پیسہ چاہیے ہوتا ہے ان کے بڑے آرڈرز ہوتے ہیں اور بڑے آرڈرز فیل کرنے کے لیے ان کو جو عام جو بگ لیکوڈیشن کے علاوہ جو ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر لیکوڈیشن نہیں ہوتی وہاں پر ان کے آرڈر فیل نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کا پیسہ بہت بڑا ہوتا ہے آرڈر بہت بڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیکوڈیشن فیوریٹ چیز ہے تو یہاں سے مارکٹ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن ابھی یہاں سے مارکٹ ریوارس ہونے کے چانسز ہیں جو رسک ہے وہ کم ہو گیا ہے مارکٹ یہاں سے نیچے جائے گی بھی تو اور کتنا نیچے چلی جائے گی رسک کافی کم ہو چکا ہے آلڈ کوئنز میں پیسہ ڈالنے کا بڑا زبردست موقع ہے آلڈ کوئنز بہت سستے ہو گئے ہیں سپیشلی ایتھیریم کو دیکھ لیں اب ایتھیریم تو اکیس سو پہ آیا ہے ٹھیک ہے اکیس سو ابھی دوبارہ اس نے باؤنس کی ہے تائیس چوبیسوں پہ چل رہا ہے ایتھیریم ہے ہمارے پاس سولانا ہے ہمارے پاس چین لنک ہے ہمارے پاس پائیت ہے ٹھیک ہے یہ اچھے پروجیکٹس ہیں آرڈ کوئنز کی پوزیشنز میں آہستہ 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 اپنے مزید سٹرانگ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بڑا اچھا چانس ہے سستے آرڈ کوئنز بائی کرنے کا آہستہ 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 آہستہ